یہ مولاِ کائنات کا خون ہے یہ فاطمت السحرہ کا لخصِ چگر ہے جن کا نام رکھنے کی باری آئی نام رکھنے کی باری آئی تو مولا علی المرتضی نے حسنین کریمین کے نام رکھنے تھے نام رکھنے تھے تو ایک کا نام فرمایا میں نے جعفر رکھا جب نام رکھنے تھے تو بولیے کیا رکھا نام جعفر رکھا ایک کا نام اور پھر فرمایا دوسرے کا نام میں نے ایک اور رکھ دیا بتانا چاہتا ہوں نام اور الگ الگ رکھ دیئے تھے ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کا نام جعفر رکھا اور ایک کا نام حمدہ رکھ دیا تھا بیان کیا حسن عزیمہ محمد بن حمد میں حدیث پاک نمبر تیرہ سو ستر فرمایا جب نام رکھ دیئے گئے تو نام الگ الگ رکھ دیئے گئے تھے مگر ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ کائنات اور مولا علی المرتضی کے گھر تشریف لے گئے گھر تشریف لے گئے آدھی بات سن رکھی ہوگی گھر تشریف لے گئے تو جا کر عرض کی بلایا حکم دیا علی بیٹوں کو بلاؤں حضرت امام حسن کو بلایا گیا جن کا نام ابھی جعفر تھا امام حین کو بلایا گیا جن کا نام ابھی حمزہ تھا بلایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا امیر تو اغیرہ اسم حاضر اے علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں کے نام تبدیل کر دوں دونوں کے نام تبدیل کر دوں کیا اجازت ہے مولا علی المرتضی نے فرمایا بیٹے آپ کے ساری کائنات آپ کی آپ جو چاہے کر دیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل کر دیئے اور فرمایا فَسَمَّهُمَا حَسَنًا بَحُسَيْنًا حَبْزَةً اور دعفر نام تبدیل کر کے اللہ کے حکم پر ایک کا نام حسن رکھ دیا دوسرے کلام حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت سالم نے روایت کیا حضرت اکرمہ نے روایت کیا جعفر بن محمد نے روایت کیا عزیزان محترم اس پوری حدیث پاک میں دو باتیں بڑی توجہ طلب آپ کے ایمان کو تازہ کریں گی پہلی بات پہلی بات تاجدار کائنات نے فرمایا انی امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نام تبدیل کر دوں اسے بات پتا جلی کہ ہم جنہوں حسین جب پیدا ہوئے تھے جب ابھی ان کے نام لکھے جا رہے تھے تو ان کا کوئی کام بھی زمینی نہ رہا تھا سارے کام آسمانی ہو گئے تھے نام در آسمان سے آئے سارے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لئے گزرا اور دوسری بات امام نبوی روایت کرتے ہیں تحضیب الاسماء میں فرماتے ہیں کہ عرب کی پوری تاریخ میں انسانیت کی عرب تاریخ میں کسی کا نام پہلے حسن اور حسین نہیں رکھا لیا تھا زمین پر اگر کوئی نام اترے اور کسی کے لکھے گئے تو یا وہ حسنین کریمین کے نام یا حسنین کریمین کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ عزیزہ نے مطرم عرب کی تاریخ میں اگر یہ نام نہیں تھے تو پھر یہ نام کہاں سے آئے بولیے کیا نام بولیے نام چاہ کہاں سے آئے سنیے اور اپنا ایمان تعدہ کیجئے امام نبوی فرماتے ہیں ابن حجر بقی نے اس کو روایت کیا امام ابن حفیر نے اسود الخوابہ میں روایت کیا فرماتے ہیں اِنَّ الْحَسَانُ وَالْحُسَيْنُ اَسْمَائِمْ مِنْ اَسْمَائِ احلِ اللَّا عرب کی ساری تاریخ میں یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے تھے یہ دونوں نام جنت سے اتارے گئے تھے اب یہاں ایک اور بات یہ نام عرب کی تاریخ میں کسی کے پوچھا بھولو کسی کے نہیں رکھے گئے تھک جائے تو بتا دیجئے کسی کے نام نہیں رکھے گئے فرمایا جنت سے آئے تو پھر ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جنت میں تو گھنے رہتی ہے غلمان رہتے ہیں جنت میں درخت ہیں جنت میں نہرے ہیں جنت میں بابات ہیں جنت میں نور ہیں ادکینا چیزیں ہیں جو اس کائنات میں بھی نہیں ساری وہاں پر بولیے نا موجود ہیں تو پھر کیا یہ نام جب دائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام عرب کی تاریخ میں نہیں تھے یہ نام جنت سے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں کسی کے نام تھے کسی ہور کا نام حسن حسین تھا کسی غلمان کا نام حسن حسین تھا کسی کسی بڑی خوبصورت عمارت کا نام تھا کسی چیز کا نام تھا نہیں نہیں تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجابہ اسم الحسن والحسین یہ نام عرب کی تاریخ میں کسی کے نہیں رکھے گئے نام آئے جنت سے مگر جنت میں بھی کسی کے نام یہ رکھے نہیں گئے تھے نام تو آئے جنت سے مگر اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کے تھے مگر اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کے رکھے تھے جیسے محمد مصطفی کا نام عرب کی تاریخ میں کسی کا نام تھا جنت میں کسی کا نام تھا اللہ نے حمد کے پردوں سے محمد نکالا حسن کے پردے سے حسنوں سے حمد کے پردے سے محمد نکالا بولیے حمد کے پردے سے پوچھا بولیے حمد کے پردے سے آماز نہیں آئی حمد کے پردے سے محمد نکالا اور حسن کے پردے سے حسنوں حسن نکالے اور یہ حسن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک بیان کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کائنات ختم ہو جائے گی کائنات ختم ہو جائے گی جنتی جنت میں چلے جائیں گے دوزخی پوچھا بولیے یہ کتنا حسن ہے یہ کربلا کی سنزمین پر تکتے ہوئے ریزاروں پر نیزے پر کس کا سر انور لے کے جایا جا رہا ہے ارے بند وقت یادید تمہیں خبر ہی نہیں تمہیں تو پتہ نہیں زمین نے بھی قبول کیا ہو گا تمہیں کس حسین کو عذیت دی ہے عزیز آل محترم فرمایا جب کائنات ختم ہو جائے گی جنت دوزن کے فیصلے ہو جائیں گے چندت سج جائے گی چمکنے لگ جائے گی یہاں اولیاء بیٹھے ہیں ادھر انبیاء بیٹھے ہیں نور کے تخت ہیں نور نکل رہا ہے چہروں سے رنگ پر گی سجی ہوئی ہے جنت مولا سے سوال کرے گی مولا تُو نے مجھے سجا دیا مجھے تُو نے سب کچھ دے دیا جب میں بنی تھی نا تب تُو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا تب تُو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اللہ پوچھے گا جنت کون سا وعدہ عرض کرے کی جنت ماری تعالیٰ تُو نے حکم دیا تھا فرمایا تھا کہ جب تُو سج جائے گی نا تو میں تیرے حسن کو یہ بتا رہا ہوں نام اللہ نے اپنے حسن کے پردے سے نکھا لے فرمایا اللہ ہے اللہ تُو نے فرمایا تھا کہ جب جنت سج جائے گی نا خوب جمکنے لگ جائے گی نا تو تب تیرے حسن کو مزید بڑھانے کے لئے بولی ہے تیرے حسن کو مزید میں تجھے دو ستون دوں گی جس سے تیرا حسن اور بڑھ جائے گا تیرا حسن اور بڑھ جائے گا اللہ فرمائے گا اللہ فرمائے گا اے جنت وہ ستون جس سے تیرے حسن میں اضافہ ہونا تھا وہ دونوں ستون میں نے تجھے تیرے حسن کو مزید تیرے حسن کو مزید حسن